اتر پردیش میں کورونا کی دوسری لہر کا پرکوب بہت زیادہ رہا بہت سارے مریضوں کی موت ہوئی لیکن اب دھیرے دھیرے حال کے ایک ہفتے دس دنوں میں لگاتار نئے سنکرمت معاملوں میں کمی آ رہی ہے کیا اس کا عرض یہ لگایا جائے کہ یہ لہر ختم ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے اس پر بات چیز کرنے کے لیے آئی آئی ٹی کانپور کے پروفیسر منین درگروال ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر صاحب آکاشوانی سماچار سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد جس طریقے سے معاملے کم ہو رہے ہیں ہم ایک سامانی آدمی کیا سمجھے کیا پی ختم ہو چکا ہے اور یہ لہر دوسری لہر جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے سب سے پہلے آپ سب کو نوشکار یہ لہر سماپ تو نہیں کہہ سکتے ابھی ہوئی ہے لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ جتنی اچھائیو پہ تھی پہلے آپ اس سے نیچے آ رہی ہیں اور کافی تیجی سے نیچے آ رہی ہے اگر آپ پچھلے کچھ دنوں پر آپڑا دیکھیں تو سنکھیاں میں تیجی سے گراوٹ ہے اور یہ ہمارے لیے بہت ہی محتفون بات ہے کیونکہ ابھی جب لہر اپنی اچھتہ مستر پہ تھی تو ہمارا سواس اس کا پوری طریقے سے درمرا گئی تھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو کی آسپیکل میں بیٹس نہیں مل پا رہے تھے اگر آپ دھیان دیں تو ابھی پچھلے کچھ دنوں میں اس طرح کی سمجھائیں کم ہو گئی ہیں اور اس کا کارل یہی ہے کہ سنکھیاں کم ہوتی جا رہی ہے اور جیسے دیکھ رہا ہے ہمارے موڈل کے دوارہ بھی دیکھ رہا ہے اور جس طرح سے ترکھ رہے ہیں اس سے بھی دھاگ رہا ہے کہ اگلے ایک ہفتے در سن میں سنکھیاں میں اور بھی کافی کمی آئی گی پروفیسر صاحب لگ بھگ بیس دن پہلے ہم نے آپ سے جب بات کی تھی تو آپ کے اس گھنٹی موڈل سوتر کے سہارے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ پورے دیش میں اور اتر پردیش میں کرونا کی دوسری لہر کا پیک کس سمجھ ہوگا اور لگ بھگ اسی سے ملتے جلتے آنکڑے اس وقت سامنے آ رہے ہیں دیش بھر میں کم ہو رہے ہیں آنکڑے اور اتر پردیش میں خاص طور پر کافی کم ہوئے ہیں تو کیا لوگ ڈاؤن کا اس میں اثر مانا جائے یا سوابھاوی طور پر اس میں کمی آ رہی ہے دونوں کا بات دے سکتے ہیں جس پرکار سے جسر پردیش میں بہر رہا تھا یہ اپریل کے مہینے میں تو جدھی لوگ ڈاؤن نہیں لگا تھے تو یہ بھی ہم نے اپنے موڈل کے دوارا ایک سیمیلیشن کر کے دیکھا ہے تو ٹیٹ پر یہ صریف ستر ہزار کیسے روز آ رہے ہوتے ہیں ٹیٹ جو ہے وہ آتی ہے لگ بھگ اسی سمجھ اس کے چار پانچ ان بعد لیکن بہت آدھے سمجھ نہیں پرتا سمجھ میں لیکن جو کیسے جو روز کے نئے کیسے آ رہے ہیں اس میں لگ بھگ دبنے ہوتے ہیں ابھی جو ہے پیک آئیس 27-27 اپریل کی قریب پیٹو بیزار کی آس پاس کی سمجھ میں تھے تو یہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے دکھ رہا ہے ہمارے موڈل میں کہ اس لوگ ڈاؤن لگا تھا سرپزیش میں 23 اپریل یا اس کے آس پاس تو اس کے کچھ سمجھ بعد سے اس کا ایفیکٹ آیا اور اب یہ سمجھ آگے نہیں گلتا اس کا شریف لوگ ڈاؤن کو ضرور دیا جا سکتا ہے کیونکہ اور ایک بہت مدکوں باقی ہے کہ پہتے فضائے جب کیس آ رہے تھے روز تب ہی ہماری سوارس پیس کا کافی مشکل میں آ گئی تھی بہت ہر جگہ ٹرائسس ہو گئی تھی یعنی اس کے دوبنے کیسز ہوتے تو ہم لوگ شاید کہیں بھی کہیں اجازے بری دیش بھر میں جو آپ نے پیک کا اقلن کیا تھا لگ بھگ اسی کے آس پاس معاملے کٹنے شروع ہو گئے ہیں لیکن کچھ راجیوں میں ستھیاں بدل نہیں ہے خاص طور پر دکھن کے راجیوں میں دیکھیں ہم پنجاب چھتیز گھر اور دکھن کے راجیوں کو لے کر کے آپ کا سوتر مورل کیا کہتا ہے ہم نے ست کی انیلیسز کری ہے اور جیسے آپ نے بتایا سہی ہے کچھ راج ریجی کمتہ جنگ پنجاب نے ایک جو اچھی کی دیکھ رہی ہیں کہ اب وہ نیچے آنا شروع ہو گیا ہے چھتیز گھر بھی اب نیچے آنا شروع ہو گیا ہے تو بہت سوش دیکھ رہا ہے تو شاید ہم مان سکتے ہیں کہ یہ دونوں راجی جو ہیں اب اپنے سکتم سر سے نیچے ہیں تو اب وہاں پہ ستھیتی بہت جادی دکھے گی سکتے جو ایک انترینک راجی اس طرح وہاں سنشیا ابھی بھی لگاتار مہتی جاری ہے علاقی ابھی لوکٹ آن وہاں پہ لگا ہے تو اس کا اثر آنا چاہیے کہ جو ہم پروژیک کر رہے ہیں وہ شاید وہاں تجھنا پہنچ گئے اور پہلے ہی کام ہو جائیں لیکن ایک چنتہ جنب سکتی تو وہاں پہ بنی ہوئی ہے کیرل میں ہی چنتہ جنب سکتی تھی لیکن ابھی پشتے کچھ سینوں میں وہاں پہ دکھا ہے کہ وہ اپنے کچھتا مستر کو پہنچ کے اب دیرے دیرے نیچے آنا شروع کر دیا اور دو دکھن کی راججے میں کرناتا بہت پسٹ روک سے دکھ رہا ہے کہ انہوں نمبر وہاں پہ کام ہو میں پہرم ہو گئے ہیں وہاں بھی لوگ ڈاؤن لگا ہے اس کی انیلیسس بھی ہم نے کری نہیں ہے کچھ سنوں میں کہیں کہ اس کا کتنا پاو پڑا اس تھی کی کو نہیں تیلنگانا اور آندھر پردیش وہاں دونوں جگے ہی دکھ رہا ہے آندھر پردیش میں ابھی چھوڑی چندہ نگستی ہے تیلنگانا میں اس نمبر کم ہو رہے ہیں تو پروفیسر صاحب راشتری اس طرح پر آپ کا موڈل کیا کہتا ہے پورے ہم نے دیٹھا کہ دیش بھر آنکڑے دیکھیں تو وہ کم ہونے شروع ہو گئے لیکن کیا ایسے بھی راج ہیں جن کو ساؤدھان رہنے کی ضرور سے جہاں ابھی بھی ماملے بڑھیں گے خاص طور پر بنگال کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں ابھی تک بتا کیونکہ پنچات چناؤ جیسے اتر پردیش میں ایک واحق بنے تھے ویسے ہی آم چناؤ جہاں ویدان صبح چناؤ ہوئے تو اس کے بعد بھی معاملے بہت تیجی سے بنے پرشم بنگال ایک چنطہ جنک ہے اسپتی وہاں پہ اندر پردیش میں اور تمیل نادو یہ تین بڑے راجی جہاں میں کہوں گا اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ان میں پی کب تک آنے کی آشنکہ ہے جو ہمارا موڈل کہہ رہا ہے تمیل نادو کے لیے اس کے انسوار پی اس مہینے کے انت میں کسی سمیں آنے کی سمبھاؤ ہے یہ ضرور ہے کہ لوگ ڈاؤن کی ویجے سے شاید پہلے آ جائے پی یہ ابھی دیکھنا آگا بہوش بتائے آنے آنڈھرا پردیش میں پی ہمارا انداز ہے کہ آنے ہی والی ہے جب کی پشم منگال میں ابھی ہمارا موڈل ایک سے پکڑ نہیں پا رہا ہے کیونکہ وہاں پہ مائی کے شروع میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ فیس چینج ہوا ہے کہ جو گتویدیان تھے وہاں جی پیرامیٹر جو ہمارے موڈل تھے ان کی ویلیو بدل رہی ہے تو جب تک بدل کے نئی ویلیو پہ سٹیبل نہیں ہوگی تک تک ہم تک سے پرڈک نہیں کر پائیں تو ابھی کچھ دن ہو تک ہمیں انظار کرنا ہوگا اس پرشن منگال کے لئے واسکو ایک چیز اور ہے کہ آپ نے اپنے موڈل کے ذریعے جہاں ایک اور دیش بھر کے بارے میں آقلن دیا راجیوں کے بارے آقلن دیا اب آپ اس کو ایک نئے اسطر پر لے کر گئے ہیں اور آپ نے اپنے شہروں کے ہم لیتے ہیں covid19 india dot org website وہاں پہ روج وہ لوگ district level تک data upload کرتے ہیں بہت اچھ پرکار سے وہ maintain کرتے ہیں data collection بھی بھارت سرکار سے دیش سرکار سے جو data کا ہے اس کو دیکھ کے upload data ان کے پاس ہے تو اس کو لے کے ہم چل رہے ہیں اور ہمارا دیش ہے کہ جتنے 3600 district کا data ہے وہ سب ہم اپنی website سے ڈال لیں اور اس کا simulation کر تو اس سمیں ابھی ہم شروع میں ہم نے کچھ کچھ district کیے تھے کچھ کچھ راجیوں کے جب کہ سب کریں گے تو پھر راج کے حساب سے چل رہے ہیں ابھی کلناٹک کے سارے district کا ہم نے ڈال دیا ہے اگلی ہفتے دس دن میں ہم پریاس رہے گا کہ یہ سارے راجیوں کے ویب سائٹ پہ آ جائیں اور اب تک ان کی سٹیق تا کیسی رہی ہے یہ تو ویور سی اور آپ لوگ ہی بتائیں گے ہم ادھ تر district جو دکھ رہا ہے جو ہمارا prediction ہے وہ کافی حد تک صحیح ہے کچھ district جرور ایسے ہیں جہاں کہ ہم ٹھیک سے نہیں پکڑ پا رہے کہ دشا میں جا رہا ہے وہ کس موڈل اس کو ٹھیک سے نہیں پکڑ رہا ہے جیسے اور میں بتایا کہ موڈل میں یہ کمی ہے جب جمین اس طرح پر بدلنے لگتی ہے تو موڈل کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آگے کیسے ہوگا یہ پتہ لیکن پیک کب آئے گا یہ آپ جرور جان سکتے ہیں پیک آئے گا کب تک وہ انداز لگ سکتا ہے لیکن تو یہ ہے کہ کئی جگہوں پہ انداز کافی ستیک ہوتا ہے کچھ جگہوں پہ انداز جو ہے وہ اچھا نہیں بیٹھتا جی پروفیسر صاحب اپنے موڈل کے ذریعے کوویڈ کو سمجھ نے کی کوشش کی ہے اس کے پرسار کو سمجھ نے کی کوشش کی ہے اور اس سے لوگوں کے من